موسیقی آج آپ کی ایک خاص ملاقات ہم نے ایک خاص نشست ہم نے سجا رکھی ہے اور یہ ایک ایسے گیسٹ ہے کہ جن سے مل کر میری زندگی کی کھڑکی کے بہت سے پردے ہٹے روشنی چھلک کے آئی اور تصویر کا ایک اور رخ زندگی کا ایک اور رخ میں نے دیکھا میں نے بھی ہماری ٹیم نے بھی اور ہم نے سوچا کہ یہ نشست تو آپ کے سامنے رکھنی ہی رکھنی ہے نام میرے مہمان کا ہے بلند اکپال لاہور سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایک پینٹر ہے مصوری کرتے ہیں دنیا کو پینٹ کرتے ہیں لیکن ان کی مصوری کا انداز اتنا انوکھار جدا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ مشہور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے خوبصورتی اور بدصورتی کے کانسپٹ اور میار کو بالکل ایک نیا رنگ ایک نیا زاویہ دیا ہے بلند اکپال کی کہانی بھی کچھ جدا سی کہانی ہے یہ کون ہے یہ سب کیسے ہوا اور ان کا فن ہمارے عام سٹینڈرڈز کو اور بیوٹی حسن کے سٹینڈرڈز کو کیسے چیلنج کرتا ہے ایم سو بری آنرڈ کہ بلند اکپال آج رائزنگ پاکستان کے سیٹس میں ہے گوڈ مارنگ اسلام علیکم بلند اکپال بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے شو میں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اجازت دی اور دعوت دی کے اس پرگام میں جو کہ ایک ملکہ مشہور ترین ایک چینل ہے ساری دنیا اس کو دیکھتی ہے تو میرے لیے تو ایک آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح سے دعوت دی کچھ کہانی آپ کی ذاتی پہلے شروع سے ہے نا جی چھے مہینے کا بلند اکپال تھا وہاں سے کہانی میں شروع کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کے فن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا اور آپ کی کہانی کو سننا بہت ضروری ہے کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ جب میں مجھے جہاد ہے کہ جب میں چھے مہینے کا تھا اور چھے مہینے کے بچے کو کوئی اتنا زیادہ کوئی سمجھ بوجھیں آقل وغیرہ تو وہ کچھ نہیں ہوتی وہ تو ابھی نیا نیا دنیا میں آیا ہوتا ہے تو خدا کی کرنے کچھ اس طرح سی تھے کہ میں بس اس دوران کسی بے دہانی میں میں گر گیا ایک منزل سے اور اس حادثے نے میری ساری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تو مگر جب میں کوئی مجھے نہیں لگا تھا کہ اس ٹائم کے شاید کوئی اتنی چیزیں ہو سکتی ہیں بدل سکتی ہیں کیونکہ ہم ایک ایسی سٹیج پر ہوتے ہیں جہاں سب کچھ نارمل چل رہا ہوتا ہے مگر کہانی زیادہ چینج تب ہوئی جب میری عمر کچھ سولہ سال تھی اور مجھے یاد ہے کہ میں نے میٹرک ایگزیمز دیئے اور سوچا کہ کچھ تھوڑا سا تین مہینے کا وقت فائے ریزلٹ آنے میں تو کچھ کیا جائے فارق بیٹھنے سے کیا فائدہ تو اس وقت کو تھوڑا سا اویل کیا جائے تو سوچا ہی کورس کیا جائے ہاں دیلیس پر گرنے کے بعد جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں رات کو ایک ہاسپٹل میں پڑا تھا لاہور میں اور میرے فیملی ساری میرے اردگیت بیٹھے ہوئی اور مجھے دیکھ رہی ہے اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوا کیا سب تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا تو باہب نے پتہ لگا کہ آپ کیا جو گرے تھے چھ مہینے کے یہ سب اس کا اثر ہے کیونکہ چوٹ لگ گئی جی جی چھوٹ لگ گئی اور وہ بلیڈنگ وغیرہ نہیں ہوئی تو وہ کلوٹس بن گئے ہیں اب آپ کو ایک اپلیپسی سٹارٹ ہو گئی ہے اور اس میں آپ کو آپ نہ جم جا سکتے ہیں نہ آپ سویمنگ کر سکتے ہیں نہ بائک چلا سکتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ یہ اور یہ ایسی وہ چیزیں ہیں جو نوجوان اصل کے لیے بہت ضروری سمجھی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں یا کہیں بھی کیونکہ یہ لڑکوں کو ایک بڑی زیادہ ایک وہ دیتا ہے آپ کو ایکٹیوٹی اور وہ ساری چیزیں انرجیٹک بنانے کے لیے تو اس طرح چیزیں اتنی شاید ضروری نہیں تھی میرے لیے نہ کبھی سوچا تھا کہ ہم آرٹ میں آئیں گے بس ایک عام سی زندگی گزارے تھا نہ یہ لگتا تھا کہ بائک یا گاڑی یا اس طرح سے یا سمجھ کون سا ہم نے کوئی اتنا زیادہ تھا جس علاقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ وہ لاہور کا بڑا ایک ہے اندرون شہر میں موچی دروازہ جس کی ایک اپنی ایک ہسٹری ہے اور اس کے اس کے کہتے ہیں اس کی گلیاں اس کے کھانے اور اس کی راتیں اور دن اس کا محول اس کا اپنی ایک اس کی ایک سناکت ہے تو وہاں کی پیدائش تو میرے لیے بڑا ایک تھا اچھا پھر یہ سولہ سال کے عمر میں پھر یہ میڈیکل چیلنج کس طرف کو پڑھا اور کیا میڈیکلی کیا کیا چیلنجز آپ دیکھتے چلے آئے آج تک آج تک اس میں ہی تھا کہ میں علاج چلنے شروع ہوئے اس میں کیونکہ اپلیپسی بڑھتی گئی فیٹس پڑھتے 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 اور بیچ میں رکھتے تھے چھ مہینے کے لیے پھر ہو گیا پھر دوسرے دن ہو گیا پھر تیسرے دن تو میٹرک تو میں نے کر لیا پھر انٹر کے میں نے اپلائی کیا مگر وہ بھی اسی طرح چلتے چلتے کیونکہ ایک ہی چیز پر کانسٹریٹ ہو سکتا تھا مگر اگر آپ کے صحت صحیح نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کو کسی بھی چیز کو کنٹنیو کر سکتے ہیں تو صحت نے کبھی بھی اس طرح سے وہ ساتھ نہیں دیا ہے مجھے تو پھر میں نے بڑی مشکل سے کر لیا اس کو انٹر کو تو پھر وہ فیملی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ کچھ اور پڑھ لیں فلانی جگہ سے تو آپ یہ کر لیں کیونکہ ہماری بہت سی فیملیز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پر اس طرح کی چیزیں مسلط کرنا چاہتے ہیں جس طرح کا رجعان ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کا بھی کوئی اتنا وہ نہیں قصور ہوتا وہ انہوں نے اپنے بچے کی فائدے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی سرجری وغیرہ بھی آپ کی ہوئیں نہیں سرجریز نہیں ہوئیں یا صرف ٹریٹمنٹ چل رہا تھا کبھی کوئی آسپیٹل کبھی کوئی کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کوئی ایکسرے کبھی کوئی ایکسرے کبھی کچھ تو بس ایسے چلتے چلتے بس زندگی گزار رہا تھا پھر پڑھائی کے ساتھ آٹھ سال اسی طرح خراب ہوتے رہے خوابتے رہے ہوتے رہے مگر بس چل رہا تھا کیا کر رہے ہیں بس بیچ میں کبھی ایکسپٹ کرتا تھا دل کبھی نہیں کرتا تھا کہ یار یہ کس قسم کی زندگی ہے کہ آپ کہیں اسٹیبل ہوتے ہی ہیں اور پھر وہ آپ کی زندگی پھر وہ آپ کو واپس پیچھے لے جاتی ہے ٹھیک ہے پھر آرٹ میں کیسے آرٹ میں کیسے آرٹ پس اسی طرح تھا کہ جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا کسی کالج میں بیچلس کر رہا تھا تو کلاس میں میں ڈرائنگ کرتا ہوتا تھا مگر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آرٹ میں آنا ہے تو جب تین سال تک تو میں بڑی مشکل سے لیکن وہ نہیں مکمل ہوا تو ایک دن میرے ایک مامو تھے انہوں نے کہا وہ بیسکلی ٹیکسٹیل انجینئر ہے تو اس طرح آنوے کمپنی میں پروڈکشن منیجر تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کام کرو تم ٹیکسٹیل میں آجا تمہیں تمہیں لگوا دوں گا تو میں نے کہا اچھا تو میں نے پہلی دفعہ انسی اے دیکھا پنجاب انیورسٹی دیکھی کیونکہ ہم جسے علاقے سے وہاں پہ اس طرح سے وہ نہیں ہیں کوئی تعلیم کو نہیں دیکھا جاتا اچھا اتنا تعلیم یافتہ گھرانا نہیں تھا نہیں ہے بالکل بھی سب وہ بس دکانے اور وہ اپنے اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتے تعلیم کو پھر آپ نے فائن آرٹس میں ڈگری کی پنجاب انیورسٹی جی پھر میں گیا تھا تو میں نے اپلائی کیا اس میں ٹیکسٹیل میں تو ہماری ایک میڈم ہوتی تھی وہاں پہ میڈم انیلا پنجاب انیورسٹی میں تو انہوں نے جب میرا انٹرویو لیا انہوں نے کہا کہ تم ٹیکسٹیل کی نہیں بنے تم پینٹر ہو اصل میں تمہاری باتیں اور تمہاری جو لائن ہے نا وہ پینٹرز والی ہے مجھے تب بھی اتنا نہیں تھا میں نے کہا ہو گا ٹھیک ہے تو وگر چیزیں چلتی رہی چلتی نہیں بیچلرز بھی کر لیا پھر جب میں انسیے گیا محسس کے لیے تو ہمارے کستاد ہوتے تھے تو ارفان گل دائری تو میں بھی بڑا وہ بناتا تھا بڑے مسکلر سے فگرز اور وہ ساری اور سویمرز کو پینٹ کرنا مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں تو بس بنا رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم یہ کیوں کر رہے سوچتے سوچتے بڑا وہ موٹیویٹ کرتے تھے انسیے میں کیونکہ انسیے کی بڑی خواہش رہی ہے میرے کہ میں وہاں پہ پڑھوں تو لیکن کیونکہ اس کی اپنی ایک لیگسی ہے اس کے ایک ٹائم ہے بڑے بڑے آرٹس گزرے ہیں سیدکتر صاحب ہو گئے اکبال حسین ہو گئے اور علی زفر ہو گئے جو مشہور سنگر ہے اور اس کے علاوہ بہت سے تو وہ بس چلے گئے پھر وہ اچانک کیا ہوا کہ جب میرا داخلہ ہوئے انسیے میں دوہزار تیرہ میں تو میں گھر کی ساری سیرییں سلپ ہوا پھر سے تو اس زندگی اس حادثے نے مزید میری لائف کو چینز کیا کیونکہ میری جو گردن کے جو مورے تھے یا جو بونز تھیں وہ ساری فکچر کر گئیں تو اب ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اب آپ کے لئے تو بالکل ہی جو ہے نا وہ چینز ہو گیا ہے تو اس کے بھی علاج کرواتے کرواتے تھے ڈاکٹرز نے کہا تھا اب اس کی سرجری ہو سکتی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ آج آپ سرجری کروا لیں گے تو کہ ہو سکتا ہے کل آپ ہم اس طرح نہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے رسک ہے نا اس کے رسک ہے تو اب آپ کے گردن کے مہرے جو ہیں وہ آگے پیچھے بلکل اور مسلس ڈیڈ ہیں میرے بلکل بھی تو رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ میں اس طرح نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیا کروں اب تو جب میرے ٹیچرز نے تھوڑا سا مجھے کیا اور میں یہ بھی سوچتا تھے کہ احساس سے کم تریز زیادہ پیدا ہونی شروع ہو گئی کیونکہ جب مجھے دیکھتے تھے اور لوگ بڑے عجیب طریقے سے کہ یہ شاید دنیا کی کوئی ایسی محلوق ہے جو ہم نے شاید پہلی دفعہ دیکھی ہے تو میرے لیے بھی تھوڑا سا تھا انسیکیورٹی اور کہ لوگ تو مجھے ہوتا تھا کہ شاید میں خوبصورت نہیں ہوں یا ایسا کیا مجھ میں ہے کیونکہ ابھی کبھی کسی شادی کے معاملے میں یا کہیں بھی ہر بار ریجیکشن جوب کے معاملے میں ریجیکشن رشتہ نہیں ملتا بلکل تو نہیں ہوتا ہے کتنی دفعہ ریجیکشن ملی 28 دفعہ 28 دفعہ آپ کا رشتہ ریجیکشن ہوا جی بلکل کیونکہ ہماری وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہمیں جو دماد ہے وہ خوبصورت چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے نے ایک بڑا عجیب دماغ میں خاکہ سا بنایا ہوئے خوبصورتی کے میار کو لے کے کہ ہمیں ایک پرفیکٹ مرد ہے تو ایک پرفیکٹ آئیڈیلائز باڈی ہونی چاہیے اگر عورت ہے تو اس کی پتلی سکمبر اور وہ ساری چیزیں اس طرح سے ہونا چاہیے تو اس کی وجہ سے جو اس میار پر نہیں اتر پاتے تو وہ سوسائٹی میں پھر نگریکٹ ہوتے ہیں وہ پھر سوچتے ہیں کہ شاید ہم ہم آئے ہی کیوں ہیں دنیا میں کیونکہ جب ہمیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے تو میرے لیے بڑی دیر یہ ہوتا رہا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں سارا کچھ بڑا مسئلہ تھا پھر مجھے لگا کہ میرے سامنے پھر ایک ایک ایکسپیرینس ہوا میں نے اس کو دیکھا کہ اگر یہ اس حال میں یہاں آ سکتا ہے تو میں بہت بہتر ہوں تو میرے لیے بہت بڑی ایک موٹیویشن تھی تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں یہ جب پینٹ کر رہا ہوں تو کچھ اس طرح کرنا چاہیے کیونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں ایک فنکار ہوں تو میرا ایک رول ہے ایک ذمہ داری ہے ٹھیک ہے معاشرے کے جو برائی ہیں یا جو اچھے ہیں مجھے وہ دیکھنی ہیں اور مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں اس ٹینڈر کو لوگوں کا ان کا دماغ تھوڑا سا چینج کرنا ہے پرسپشن چینج کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے فنکاروں کو ایک نیا رخ دیا آپ نے حسن اور بدصورتی کو دوبارہ سے ری ڈیفائن دیا جی جی بلکل اس کے بارے میں بتائیے وہ کیا کونسپٹ ہے پھر آپ کی کچھ پینٹنگز بھی میں دکھانا چاہیے اس میں میں نے پھر اس طرح سے کیا کہ میں نے زیادہ تر کیونکہ میں نگلیکٹ ہوتا تھا سوسائٹی میں تو پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو سوسائٹی میں نگلیکٹ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں بالکلی جن کو ویلیو نہیں دی جاتی ہے جو کسی ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے یا کوئی ایسا جیسے کوئی پتلا ہے کوئی بہت موٹا ہے یا کسی نے کسی ہائٹ کیا جو ہوتا ہے تو کیونکہ میار اس طرح سے سیٹ ہیں پیرے میٹرز اس طرح سے سیٹ ہیں خوبصورتی کے تو اس وقت مجھے لگا کہ ان کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے وہ زیادہ کیا کہتے ہیں بنائے ہوئے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب مکمل ہیں لیکن ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر دیا ہے کہ ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے ہم نے سیٹیفکیٹس دے دیئی ہیں کہ یہ اس میار پہ ہے یہ اس میار پہ ہے تو پھر وہ میں نے میں نے ایک دفعہ میں نے ایک دوست کو پینٹ کیا جو ہارپ بوڈی اس کی پیرلائز تھی تو میں نے جب اس کو پینٹ کیا ایک بڑے سکیل پہ تو جب میں نے اس کو دکھایا اس کے چہرے پہ جو خوشی تھی تو میرے لیے بڑی وہ ایک ویلیویبل تھی کیونکہ اس کو لگا کہ شاید یہ میرے بارے میں کوئی تو سوچتا ہے تو وہ میرے لیے بڑی ایک ضروری تھا وہ کیونکہ پینٹرز کے بارے میں بھی عمومی تاثر تو ہی ہے کہ حچبی مونہ لیزہ بہت خوبصورت اس کو پینٹ کیا منظر کوئی بہت لینڈسکیپ خوبصورت نظر آئی اس کو پینٹ کرو آپ کی موڈل بڑی خوبصورت ہو چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے یعنی حسن کو ہی پینٹ کیا آپ نے بدصورتی کو پینٹ کرنا شروع کیا بدصورتی اگین جو کہ مارشن نے رکھیا لیکن جو آپ اس کو پینٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کا حسن دکھاتے ہیں ریورس کرتے ہیں نہیں اس میں میرے کام میں بسکلی یہ ہوتا ہے کہ میں دو طرح کے میرے بسکلی آئیڈیاز ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سوسائیٹی میں نگلیکٹ ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو سوسائیٹی میں زیادہ ویلیو جن کو لوگ زیادہ ویلیو دیتے ہیں اچھا دوسری ایکسٹریم بھی چیز جی دونوں ایکسٹریم پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو زیادہ ویلیوڈ ہوتے ہیں میں مجھے ان کو دیکھ تھوڑا سا عجیب لگتا تھا کیونکہ ہمیں وہ ویلیو نہیں دیتے اس طرح سے پہلے سوسائیٹی میں ٹھیک ہے تو پھر میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں اپنا جو پین ہے اور اس میں ان کا جو خوبصورتی ہے دونوں کو مکس کر کے ایک نیا ایمیز بناتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اس میں کیونکہ ہم جیسے ہوتے ہیں ہمیں ویسے یہ آپ کسی کو پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسے نہیں کر رہے تو اصلاً میں آپ اپنے آپ کو اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے پینٹ کروں میں نے کبھی کوشش یہ نہیں کی کہ میں ان کو ایک بدصورت پینٹ کروں مگر وہ ہو جاتے ہیں انکونشسلی لا شعوری طور پہ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم اب کچھ پینٹنگز جو ہیں ان کو سکرین پہ آویزہ کریں جو بلاند اکپال کی بنائی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ ہمیں ایک ایک پینٹنگ کے بارے میں بلاند اکپال کچھ کچھ بتلاتے بھی رہیے گا یہ میرے پرانے گھر کی تصویر ہے موچی دروازے کی جہاں میری پیدائش تھی ہوئی اور کیونکہ یہ میری فرس میمری ہے جہاں سے میں نے اپنی زندگی کا آغاز اور یہ وہی گھر ہے جہاں سے آپ شیمہ کے موزے گرے تھے کسی بالکنی سے کسی بالکنی سے سکیچنگ میں بہت بصورت یہ بسکلی ایک بڑی ایک ہائی فائی فیملی کی ایک بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی مجھے لگا کہ ان کو پینٹ کرنا چاہیے تو میں نے اس کو اپنے طریقے سے پینٹ کیا اور میرے پینٹنگز میں جتنے بھی چہرے ہوتے ہیں اس میں آپ کو حسین ہی نظر آئے گی اس میں ہر وہ اس کا جو ٹیکسیر ہے اس کا جو ایکسپریشنز ہے وہ اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں کہ میری طرف دیکھو مجھے میرے سے بات کرنے کی کوشش کرو تو میں ایز این آرٹس کوشش کرتا ہوں کہ میرے سے لوگ جاننے کی کوشش کریں کہ میرے اندر کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا جنگ چل رہی ہے میرے اندر وہ جنگ جو ہے وہ آپ کے فنپاروں میں اس چہرے پر نظر آنی جائے جی اگلی پینٹنگ دکھائیے گا یہ بھی ایک ہمارے کالج کی ایک خاتون تھی تو ڈاک کے ساتھ اس کو ہے ڈاک بھی میں اس لیے میں نے پینٹ کیا تھا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں جو بھی جانوریاں پرندے پسند ہوتے ہیں تو ہم میں وہ وہی عادت ہمارے اندر ہوتی ہے ہاں جی تو میں ڈاک کے معاملے میں مانتا ہوں کہ ڈاک بڑا ایک لائل اور ایک فرینڈلی ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں تو اس طرح سے ہوتا ہے جیسے کسی کو ہارس پسند ہے کسی کو کوئی تو اس میں وہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ سپیشیلیٹی ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے جو اس جانور کا ٹریٹ ہے جو اس جانور کی پہچان ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے آپ کے اندر ہوتی ہی تبھی آپ کو جانور پسند آنا جی جی بالکل انٹریسٹنگ جی بالکل آگے چلتے ہیں یہ بھی ایک آرٹس تھی بہت مشہور ہم میرے کالیج کی ہیں اور یہ بیسکلی میں نے اپروپریٹ کیا تھا مطلب ایک بہت مشہور آرٹس ہے فریدہ کالو کیونکہ ان کی زندگی نے مجھے بڑا انسپائر کیا تھا کہ وہ ایک حادثے میں وہ معذور ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا جو آرٹ ہے وہ بڑا اس کو کیا تو اس کو میں نے اپنے طریقے سے اس کو اپروپریٹ کیا تھا اس کا ٹائٹل تھا مائی فریدہ بیوٹیفل بیوٹیفل اور آپ نے جو بات کیا کہ مسکراہت ہسی نہیں ہے نہیں ہے اس میں بلکل اس سے پینٹنگ کے بارے میں بتائیے اسی طرح یہ ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ایکسپیشن اس کے ایسے ہیں وہ دیکھنے کے کوشش کر رہی ہے اور بتا رہی ہے نہیں ہے میں خود ہی ہوں اس میں ہر کریکٹر میں میں ہی ہوں اچھا میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ ہر کرکٹر کی آنکھیں بہت نمائیح ہیں جی جی اور آپ کی ذاتی طور پر بھی آنکھیں بہت ایکسپریس ہیں بے خوبصورت اور نمائیح ہیں doubled سو یہ کیا کانشنس ایفرٹ ہوتی ہے کہ آپ جب آنکھیں پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جیسی بن جاتی ہیں یہ آہ یا انکانشنس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں ہمیشہ ایسے ہی پینٹ کرتا ہوں تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو پینٹنگز کی آنکھیں ہیں وہ بڑی اٹریکٹیو ہیں وہ بڑی اپیلنگ ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس معاملے میں کچھ دن پہلے میرے ایک جاننے والے ہیں بہت مشہور فٹوکرفر ہیں لاہور کے امیر گانی تو میں ان کے ساتھ ایک گیلی میں بیٹھا ہوا تو میں نے ان سے یہ بات کی تو میں نے کہا سر مجھے بتائیں لوگ اکثر مجھ سے یہی بات کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک بڑی مزے کی ایک رائٹر کی بات بتائی انہوں نے کہا کہ آئیز آر در وینڈوز آف سول بالکل تو جو آنکھ ہیں وہ آپ کی روت کا ایک رستہ ہے تو بس وہ یہی ہے جو میرے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں یہ وہی ہے سارا کچھ کنٹرول روم اور بھی کوئی تصاویر ہے پینٹنگز ہیں بلندک بال کی ہمارے پاس یہ جو پینٹنگ یہ لاہور کے ایک نہر کی ہے اس کو پینٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ مجھے سویمنگ منہ ہے تہرنہ منہ ہے تو جب ہی میں ان لوگوں کو دیکھتا ہونا تو مجھے اندر جیلیسی سی فیل ہوتی ہے کہ یہ چیزیں میں کیوں نہیں کر سکتا تو وہ اس چیز سے محرومی کے بعد میں پھر اپنے ان کو میں پینٹ کرتا ہوں اور پھر اس کا جو ایک اس پروسس کو انجائے کرتا ہوں تو وہ جو ایک خوشی ہوتی نا پھر وہ پینٹنگ کے ذریعے پوری کرتا کیونکہ جو چیز میں نہیں کر سکتا تو میں از این آرٹس مجھے ایک پلس پوائنٹ ہے کہ میں اس کو اس طریقے سے ساری جو میری ایک خسرت ہوتی ہے وہ پوری میں پھر تہراکی کو ایک اور انداز میں آپ ایکسپیرینس تو کری رہے ہیں نہیں جی جی بالکل آپ ایک طرح سے سویمنگ بالکل کر رہے ہیں کر رہا ہوں اس کو اس پورے پروسس کو اس پورے پروسس کو بالکل زبردست جی اگلی تصویر پہ چلتے ہیں پینٹنگ پہ یہ بھی ہمارے ایک کالیج کے ایک سٹوڈنٹ تھے تو ان کو ڈیویٹ کہتے ہیں اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت سی تھیں بڑا خوبصورت سا کریکٹر میں جب بھی سے دیکھتا تھا بڑا میں جیلیس ہوتا تھا کیونکہ یہ بڑا ایک خوبصورت سا اس کا ایک وہ تھا کریکٹر فیچرز اس کے مجھے ہوتا تھا کہ میری ایک بڑا ڈسٹورشن سی ایک ہے میرے باڈی میں تو ایک انسیکیورٹی سی رہتی ہے ایک جیلیسی سی ہوتی ہے کہ میں کیوں اس طرح سے نہیں مجھے کیوں لوگ اس طرح سے مجھے بات نہیں کرتے میرے ساتھ دیاں اس طرح سے وہ نہیں وہ ملتے ملاتے اس طرح لوگوں کو ویلیو دی جاتی ہے اس کا جو اس کا جو پرفیکٹ سٹانڈرڈ امیج تھا نا اس کی وجاہت کا اس کو آپ نے لیکن اگر اگن اس ڈیویٹ کی وجاہت کہ اندر بھی ایک دکھ اور ایک کرب ہمیں اس کے چہرے پر ندر آرہا ہے جو کہ آمیزش ہے پینٹر کی اپنی زندگی زندگی بیوریفل بیوریفل یہ بھی ایک ہمارے کالج کا ایک سٹوڈنٹ ہے اور یہ بھی بڑا ایک فیمس کریکٹر ہے ہمارے کالج کا جس کے ہر طرف لوگ منڈلاتے پھرتے ہیں مجھے وہ بڑا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی وجیح اور خبرو نوجوان ہوگا اور میں اکثر جیلس ہوتا ہوں اور یہ میں بنایا تھا میں نے جب میرے لاکھ چھ مہینے پہلے میرے والد بیمار تھے بہت زیادہ تو اس دوران میں نے اس کو بنایا تھا جب میں نے اس کو ڈسپلی کیا ایک گیلری میں تو لوگوں نے کہا اس میں ایک بہت زیادہ پین اور ایک ہے تو آپ اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا میں جس پروسس سے میں گزر رہا تھا جس وقت سے میں گزر رہا تھا اس جیلسی کو تو وہ جیلسی اس میں آیا ہوتا ہے جیلسی بھی تھی اور وہ جو میرے والد کا ایک ٹائم تھا بہت زیادہ بیمار تھے اچھا وہ وہ جو پین تھی وہ سارا وہ جو تھا وہ سارا اس ٹائم جو کہ ایک کنڈیشن تھی وہ سب کچھ دل سے نکل کے میرے ہاتھوں سے سب وہ اس پہ کنوس پہ آ رہا تھا واہ جی اور یہ جو ہے بیسیکلی ہمیں ایک نمائش تھی کراچی میں تو انہوں نے اس طرح نیا نیا کوویٹ سٹارٹ ہوا تھا تو ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے کوویٹ پہ ایکزیبیشن کرنی ہے تو اس طرح میں دیکھ رہا تھا کوویٹ میں کہ جتنے لوگ تھے وہ اس کو پالیتین میں بند کر کے وہ اس طرح سے تو میں نے کہا کچھ اس طرح سے کرنا چاہیے جو لگے تو میں نے کوشش کی اپنے آپ کو اسی طرح بند کر کے اس فیلنگ کو محسوس کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح سے اس کی ایک کیفیت ہوگی واہ اور یہ بادل جو ہے جی جی اسی طرح یہ تصویر ہے یا پینٹنگ ہے نہیں یہ پینٹنگ ہے یہ میں نے بسکلی میری پلیٹ کیا ہے اس کو بیوٹیٹنگ کی ہوئی ہے بیوٹیفل ہاں جی زبردست اور یہ ایک کہہ کہتے ہیں ایک موڈل تھی دوبائی سے تو میری ایک دوست تھی میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو پینٹ کرنا ہے اچھا میری ایک عادت ہے کہ میں ہر کسی کو پینٹ نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں جس میں مجھے لگے کہ یہ میرے مجھے یہ بڑا زیادہ اپیل کر رہا ہے مجھے لگ رہا شاید یہ میرے جیسا ہے آہ کوشش کرتا ہوں اچھا تو پھر میں نے ان کو پینٹ کی اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میرے ہر ایمیج میں موسٹلی ان کا جو نیک کا جو پوسٹر ہے وہ بلکل میرے جیسے ہیں یس یس بلکل بلکل وا 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 اس میں کوئی بھی پوسٹر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بلکل نائنٹی اینگل پہ نائنٹی اینگل پہ سیدھی گردن جیسے ایک نوبل اور ہر کوئی وہ جو ہے وہ ٹلٹ ہے تھوڑے سے ایکزیکلی یہ بیسکلی ایک انڈین موڈل تھی بنگال کی ان کا نام ہے رکمنی وسانت تو مجھے بڑا ان کا ایک ایکسپریشن اور ان کا جو ایک ساری کا وہ بڑا ایک فیسینیٹ کیا تو میں ان کو میں نے سوچا کہ میں ان کو پینٹ کروں ان کے ایکزیبیشن کے لیے تو میں نے انہیں بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں آپ کو پینٹ کرنا چاہتا ہوں تو دو مہینے تک میں ان کا انتظار کرتا رہا کہ شاید ان کا کوئی جواب آجائے مگر دو مہینے تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا تو میں بڑا پریشان ہوا تو پھر آخر کارن کا جب میں بلکل میں نے میوس ہو گیا یوں دیں گے اور مجھے ریپلائے کریں گے تو جواب نہیں تو پھر لیکن کچھ دنوں بعد ان کا جواب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ ہمیں پینٹ کریں گے تو جب میں نے انہیں پینٹ کیا تو یہ اتنے زیادہ ان کو اچھا لگا اور خوشی ہوئی تو بڑا میرے لیے ایک تھا عزاز بلند اقبال یہ بتائیے کہ آپ نے آج کی اس نشست میں اس گفتگو میں بارہاں ذکر کیا کہ آپ وہ احساس کمتری کہلیجئے وہ جیلسی کہلیجئے اس پکچر پرفیکٹ حسن کا میار جو معاشرہ تراش کے رکھتا ہے سب کے لیے اس سے اس میار سے آپ جیلس آپ سے بھی کبھی کوئی جیلس ہوا ہوتے ہیں بہت سے لوگ آپ کے کام سے جی جی آپ کے فند سے بلکل ایسی کیسا لگتا ہے کبھی کبھی بہت اچھا بھی لگتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اسے ایک خاصی ایک ایسی دے دیتا ہے جو اسے بلکل دنیا سے الگ کرتی ہے اسے اتنی زیادہ ایک سپیشل کر دیتی ہے جو کسی کے پاس ضروری نہیں ہر کسی کے پاس جیسے میں پینٹ کرتا ہوں تو بہت سے لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پینٹ کر رہے ہیں میرے استاد اکثر ایسے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں شروع میں اس طرح نہیں ہوتا تھا مگر وہ جو حادثات ہے زندگی میں مجھے اتنا زیادہ اس نے موٹیویٹ کیا اور میں نے اتنی زیادہ محنت کی اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے مجھے تھا کہ اگر میں اس طرح سے تو بہتر نہیں ہو سکتا اپنے اس سٹرکچر کو لے کے مگر میں اس طرح کرتا ہوں کہ اپنے کام کو بہتر کرتا ہوں شاید اسی وجہ سے لوگ مجھے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں میں اکثر میں نے جب بہت سے استادوں کا اپنے پینٹ کی ہے مطلب جن سے میں نے سیکھا ہے اور اب یہ وقت آتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پینٹ کریں تو میرے لیے بڑے ایک آنر کی بات ہوتی ہے آپ بہت خوبصورت انسان ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں نہائید خوبصورت انسان ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں ریچ آؤٹ کیا ہم سے رابطہ کیا اور آج آپ فیچر ہوئے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پر بہت بہت شکریہ آپ کا میں اکثر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں رائزنگ پاکستان عباس لیلی ہی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا مجدار لگتا ہے کیونکہ آپ بہت سے ایسے میمانوں کو بلاتے ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں آپ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں کہ اگر آپ میں کوئی خنر ہے تو آپ ہمیں ہمیں بھیجیں ہم آپ کو آن سکرین میں دکھائیں گے آپ کا جو ہمیں جو آپ کا خنر ہے تو میں روز پروگرام دیکھتا تھا تو ایک دن میری والدہ نے کہا کہ تم بھی اپلائے کر کے دیکھو دکھاؤ تو میں نے کہا رہنے دیں میں کون سا کوئی اتنی بڑی کوئی شخصی ہو تہوں جو جس کو وہ دکھایا جا سکے جس کے کام کو ہی دکھایا جا سکے تو میں نے خیر آپ کے جو آپ ایک ویٹس اپ کا ایک نمبر دیتے ہیں میں نے اس پہ بھیجا تو کچھ دن تو اس پہ کوئی جواب نہیں آیا اور پھر میں بڑا حیران ہوا مجھے لگا کہ شاید اتنا اچھا کام نہیں ہے تو مجھے کیوں ریپلائے گا ہزاروں لاکھوں لوگ اپلائے کرتے ہیں وہ شاید میرے سے زیادہ خوش قسمت نہیں یا ان میں حاصل زیادہ کوئی ایسی بات ہے مگر میں پھر تو تھوڑا سا بیٹھ گیا آرام سے پھر میں نے آپ کا انسٹاگرام پہ اکاؤنڈ ڈھونڈا اور اس معاملے میں میں بڑا ایک ہوں اگر مجھے ہوتا ہے کہ جو میں نے کام کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے چاہے وہ کسی کو کیسا بھی عزیب لگتا ہے یعنی کوشش پوری کرنی ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے تو میں نے آپ کو میسیج کیا مجھے جہاد ہے اور آپ نے دیکھ لیا تھا پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے رائزنگ پاکستان میں بھیجا لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ہے پھر آپ نے ایک جواب دیا ہے ہیلو کا پھر میں نے آپ کو بتایا اور پھر وہاں سے بلکل مجھے اور یہی اس پروگرام کا بقصد بھی ہے بولند اقبال بہت بہت شکریہ لیکن ہمارے جاتے جاتے دو ایک منٹ ہے میں چاہوں گا کچھ اور آپ کے پینٹنگز ہیں ہم جلدی سے اس کو سکرین پر گزاریں گے اس پر تفصیل سے بات نہیں کریں گے لیکن وہ اتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں کہ ہم ان کو تیز تیز گزارتے چلے جاتے ہیں صرف یہ بتا دیں کہ یہ کس کی ہے یہ بھی ایک کہہ کہتے ہیں اگر ہم چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں یہ بھی ایک اور چہرہ ہے جی اگر وہ جو گردن والی بات بلند اقبال نے کی وہ آپ ذہن میں رکھئے اور جو جانوروں کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی بیان فرمایا یہ قوکلی زرہ بتا دیں کیا ہے یہ ایک بس کی ٹکٹ ہے میں ایک سر ٹرول کرتا تھا لہور سے سرگودہ مجھے ایک روٹین ہوتی تھی کہ ٹکٹ پکڑنی ہے ڈیلی اور وہ ایک ایک میمری سی بنی ہوئی تھی تو وہ مجھے وہ ہمیشہ ایک نوسٹیلڈی ہے اس کا رہتا ہے تو سوچا کہ اس کو بھی پینٹ کیا جائے بلند اقبال بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ہماری ملاقاتوں کا وقت بڑھنا چاہیے آئیم سو بری آنرڈ کہ آپ سے ملاقات ہیں آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجزے سے ایک چھوٹے سے انسان کو اس پروگرام میں پی ٹی وی پہ اجازت دی اور دعوت دی کہ آخری جملے سے میں بالکل متفق نہیں ہوں اس پہ لڑائی ہو سکتی یہ جو بھی آپ نے آخر میں کہا نیدی thank you very much all the best Rising Pakistan میں آج ہم نے بلند اقبال سے آپ کو ملوایا کیسا لگا ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے ضرور بطلائیے گا اور بلند اقبال کو آپ کو میسیج دینا چاہیں ان کے بارے میں مزید جاننا چاہیں تو ہم سے رابطے میں رہیے گا خوش رہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی